وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَا اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَا کیا آپ بناتے ہیں بھروں کو اپنا معبود اِنِّي أَوَاكَ وَقَوْمَكَ فِي غَلَرٍ مُبِين بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْنُ رَأَا كَوْتَبَ پس جب رات چھا گئی تو ستارے کو دیکھا قول فرمایا حَذَا رُبِّي یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفْلَقُوا لَا أُحِبُّ الْآَفِرِينَ پس جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا فَلَمَّا رَأَلْقُمَرَ بَعْزِغَ پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا قول فَلَمَّا أَفْلَقُوا لَا إِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَتُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الرَّالدِينَ پس جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو البتہ میں ہو جاتا گمرہ کومے سے فَلَمَّا أَشْنْسَ بَعْزِغَ پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قول حَذَا رُبِّي حَذَا أَكْبَر فرمایا یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے فَلَمَّا أَفَلَقْ قَالَ يَا قَوْلِ إِنِّي بَرِئُن مِّن مَّا تُشْرِقُونَ پس جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا اے میری خوف میں بری ہوں اس سے جو تم شر کرتے ہو بے شک میں نے متوجہ کر لیا سیدھا کر لیا اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یقص ہو کر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں وَحَاجَّهُ قَوْلُهُ اور ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی قول فرمایا اَتُحَاجُونِ فِي اللَّهِ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں وَقَدْ هَدَانِ اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِقُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءُ بِي شَيْئَا اور میں نہیں درتا اُس سے جو تم شرق کرتے ہو مگر جو چاہے میرا رب کچھ بھی وَسِعَ رَبِّكُ لَّا شَيْءٍ عِلْمًا میرا رب اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز پر غصت رکھتا ہے اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ اور میں کیسے دروں اُس سے جو تم شرق کرتے ہو وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اور تم نہیں درتے اس بات سے کہ تم شرق کرتے ہو اللہ کے ساتھ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تم پر فَأَيُّن فَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالْأَمْ پس کونسا گروہ زیادہ حق دار ہے امن کا اِنکُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم اس بات کو جان لو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اُلَا اِكَ لَهُمُ الْأَمْ وہی لوگ امن والے ہوں گے وَهُمْ نُحْتَدُونَ اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سے گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے توحیم کی دعوت دی تھی کہ دیکھو کیا ہم ان کو پکاریں اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور سیدھا راستہ تو اللہ کا عطا کردہ راستہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کے تذکرے کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ جن کو سب لوگ مانتے تھے یہودی بھی مانتے تھے عیسائی بھی مانتے تھے مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن شخصیت کو وہ سب ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے انہی کی گفتگو کو اور انہی کی بحث کو ذکر فرمایا کہ دیکھو جن کی طرف تم سب اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو وہ شرق سے کیسے بیزار تھے وہ گھت پرستی سے کیسے بیزار تھے لہٰذا تم بھی شرق سے باز آ جاؤ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا تاکہ سب پر ایک حجت قائم ہو جائے سب پر ایک دلیل قائم ہو جائے اور پھر چونکہ بھت پرستی ایسی چیزیں ہیں جس کا گمراہی ہونا بالکل آیاں ہے عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جن بھتوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا بھت تراشا ان کو کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سختی سے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے فرمایا کہاں تم نے بھتوں کو اپنا معبود بنا لیا فرمایا میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں یہاں حضرت نے سختی سے کام دیا کیونکہ گمراہی بالکل واضح تھی اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دوسروں کے عقائد کی فکر اپنے عقائد کی فکر کرتے رہنا چاہئے دوسرا اگر خاندان میں کوئی بزرگے ہیں بڑے ہیں لیکن وہ عقائد کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تو ان کو دعوت حق دینا سلیکے کے ساتھ یہ بھی اماری ذمہ داری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی وقت نصیت میں سختی ہو کسی وقت میں نرمی ہو موقع محل کے مطابق تو یہ بھی جائز ہے یہاں حضرت نے سختی سے بت پرستی پر رد فرمایا لیکن آگے نرمی کا انداز اختیار فرمایا کیونکہ نجون پرستی جو تھی ستارہ پرستی وہ عام لوگ ستاروں کو بڑا اونچا سمجھتے تھے ان کو مؤثر سمجھتے تھے ان کو قسمت بتانے والا سمجھتے تھے ان کو کائنات کی بارش میں دیگر امور میں ان کو تاثیر سمجھتے تھے اس نے یہ ستاروں کے بارے میں رد جو فرمایا وہ نرم انداز سے فرمایا سمجھانے کا ایک نیا انداز اختیار فرمایا باقی حضرت نے جو یہ فرمایا کہ یہ ستارہ میرا رد ہے یا چان میرا رد ہے یا سورج میرا رد ہے یعنی تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ میرا رد ہے بات تو نے کی ہے نکل حضرت نے کی کہ تمہارے بقول یہ میرا رد ہے ستارہ یا چاند یا سورج یا حضرت نے جو یہ کلام کیا اس کو کہتے ہیں علی سبیل الفرد والمحال علی سبیل الفرد والمحال چلو ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے فرض کر لیتے ہیں تمہاری بات مانتے ہوئے کہ چلو یہ میرا رد ہے اس کو کہتے ہیں علی سبیل الفرد والمحال اور یہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اجائبات کی باتیں ہیں شکمت کی باتیں ہیں چیزوں کی حقیقت ہم نے سمجھائی ہے یہ ہماری ایک نعمت اور حسان تھا ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے حقائق دکھائے آسمان و زمین کے اجائے بات دکھائے تاکہ ان کو کامل یقین حاصل ہو جائے اس سے یہ بھی مادم ہوا کہ جس کے پاس جو دینی دنیاوی کوئی کمال ہے کوئی صفت ہے کوئی انسان کے پاس ہنر ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی اقا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب چیزیں دکھائیں تو انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے جیسے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا کہ لاکھوں کے مجموع سے خطاب فرماتے تھے ایک وقت تھا آخر میں حضرت کو فالج ہو گیا زبان لڑ کھڑا گئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک وقت سارے ہندوستان میں میرا چرچہ تھا آج میری دفتگو پاک بیٹھنے والا بھی نہیں سمجھ سکتا معلوم ہوا کہ یہ زبان میرے اختیار میں نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو انسان کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اقا ہے اب حضرت نے سمجھانے کا یہ انداز اختیار فرمایا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا فرمجن علیہ اللہی جب ان پر رات چھا گئی رات چاندیرہ آ گیا حضرت نے ستارے کو دیکھا فرمایا اچھا تمہارے بقول یا چلو فرض کرتے ہیں یہ میرا رب ہے پس جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کیسے معبور ہو سکتا ہے جو خود کو باقی نہ رکھ سکے کوئی اور چاندنی رات تھی اس میں حضرت باہر تشریف لائے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا فرمایا یہ میرا رب ہے جب وہ غائب ہو گیا فرمایا اگر میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو گمراہ کون میں سے ہو جاتا اس پر بھی رد فرما دیا کسی ایک دن جب سورج اپنے عروج پر تھا سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے یہ تو بہت بڑا ہے جب وہ غائب ہو گئے فرمایا میری قوم نے تو شرق سے بھری ہوں میں نے تو اپنے آپ کو تابع کر لیا اس ذات کے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکس ہو کر اور میں تو مشرقین میں سے نہیں ہوں تو انتہائی بلاہت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ان کے شرق پر رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرما کر تمام مشرقین کو بد پرستوں کو ستارہ پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی قوم نے جھگڑا کیا حضرت نے فرمایا دیکھو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نہیں درتا ہوں اس سے جو تم شرق کرتے ہو مجھے جو کچھ ہوگا اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ بیمار ہیں آپ پریشان ہیں ہمارے بتوں نے آپ پر اثر ڈالا حضرت نے فرمایا میں تمہارے بتوں کے خلاف بولتا ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں جو کچھ ہوگا وہ میرے رب کے چانے سے ہوگا اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے کیا تم سمجھتے نہیں اور ڈرنا تو تمہیں چاہیے میں کیسے ڈروں تمہارے شرق سے جبکہ تم شرق کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شرق خیراتے ہو کہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں ہوتا رہی ایک ہو گیا توحید والوں کا گھرو ایک ہو گیا مشرقین کا گھرو دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے والد اس طرف چلے گے ابراہیم علیہ السلام اس طرف چلے گے تو یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ شروع سے چلا رہا ہے جس پر پاکستان کا بھی قیام ہوا کہ یا ایمان والے ہیں یا غیر مسلم ہیں یا مومن ہے یا کافر شریعت میں تقسیم یہ ہے تو فرمایا اب دو گروہ بن گئے دونوں گروہ میں امن کا حقدار کون ہے اگر تم جانو پھر خود ہی فرما دیا کہ امن کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ نہیں ملایا اور یہ امن والے ہوں گے اور اضایت ہی آفتہ جب یہ آئے تو پھری تو صحابہ پریشان ہوگے کہ دیکھو ہر گناہ ظلم ہے تو ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے تو ہمارا کیا برے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا ظلم ہے لہذا عام گناہ جو دیگر عامال سے موقع ہوتے رہتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں تو فرمایا امن کے حقدار وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ وہ شرک میں مطلع نہیں ہوں گے اللہ اپنی ذات میں سفات میں یفتہ ہیں اور توحید پر ہی باقی رہنا یہ ایمان والا ہونے کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحیدِ کامل نصیب فرما دے وَصُلَّ اللَّهُ عَرَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الْقَرِيمِ